لاہور میں سموک میں اضافے کی ایک وجہ بھارت کا فصلوں کی باقیات کو جلانا ہے جس پر امریکی خلائے ادارے ناسا نے تیز ہواوں کا میپ جاری کر دیا جس کے مطابق بھارت میں فصلوں کی باقیات جلانے سے اٹھنے والا شدید ہواں پاکستان میں داخل ہو گیا ناسا نے فضائی امیج بھی جاری کر دیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی علاقوں میں بڑے پیمانے پر فصل کی باقیات جلانے سے سموک میں شدت آئی مزید بتا رہے ہیں افضال طالب اس ریپورٹ میں بارل سے زیریلی ہوایں آنے کے بعد لاہور میں خوفناک صورتحال گرد علوت چادر نے اسمان کو دھنلا دھنلا کر دیا سانس اور دل کے مریضوں کو مشکلات کا سامنا باغوں کے شہر کو سموک نے جھکڑ لیا لاہور فضائی علوتگی میں دنیا بار کے شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا لاہور میں ائر کوارٹین ڈیک پانچ سو ساٹھ تک مانٹیا جو انسانی صحت کے لیے اندہائی نقصان دے ہیں لاہور میں سموک کے پیش نظر ایک ہفتے کے لیے پرائمری تک سکول بند کرنے کا اعلان کا دیا گیا ہے ترجمان ادارہ محولیات پنجاب کے نوٹیفکیشن کے مطابق فیصلے کا اطلاق چار سے نو نومبر تک ہوگا دہور کے تمام نجی و سرکاری سکول چھٹیاں دینے کے پابند ہوں گے سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے لاہور میں سموک کی صورتحال مزید پچیدہ ہو گئی پہلی بار سموک سے نپنے کے لیے آٹھ ماہ سے کام کیا جا رہا ہے مسمیاتی مہرین کا کہنا ہے بھارتی الودہ ہواں سے لاہور میں معمول کا قدرتی افصائی بہت رکھ گیا بھارت میں سموک کے عوامل پر قابو پانے سے ہی خطے میں سموک پر قابو پیا جا سکتا ہے